بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچو سب سے پہلے ہم کریں گے نیسی اگرامر کو موشن دیکھیں پہلے ہے اس میں مستر پھر ہے اس میں مستق پھر ہے اس میں جامد تو پیارے بچو سب سے پہلے ہمیں پتا ہوں کہ یہ مستر کیا ہوتا ہے مستر کی پہچان کیا ہے مستر کی پہچان یہ ہے کہ نون علیف نا اس کی علامت ہے نون علیف نا اس کی علامت ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مستر ہے اس میں کھانا کھلے کھا نون علیف نا ہے نون علیف نا کو ہٹایا جائے پھر ایک بامانہ لگتے ہیں تب مستر ہوگا آپ ایسے احساس بھی دیکھیں گے کہ جو نون علیف نا کو ہے لیکن وہ مستر نہیں ہے جس میں ایک لگتا ہوں پرانا دیکھیں گے کہ نون علیف نا پہنم نا نام نا آپ کو ہٹا دیں تو پورا بچے گا اس نہ تنا نون علیفنا ہ کو ہٹا دوں تا Fernando پڑ چاہتے ہیں کہ مستر کی قامت کیا ہے نون علیف نا، نون علیف نا نے علیف نا relate لحظort پورا گے۔ تو کوئی بامانہ لغتا ہے جیسے لکھنا پڑھنا تو لکھنا سے لکھ پڑھنا پڑھ 같은 جیسا ہے کہ میں نے آپ بتایا ہے کہ اس مصطب کیا ہوتا ہے نون افنا اس کی علامت ہے اگر اس نون افنا کو ہٹایا جائے تو کوئی بہمانہ لگ سکتے جیسا لکھنا سے اگر نون افنا کو ہٹا جائے تو لکھ بچے گا سی چی طرح پڑھنا نون افنا کو ہٹا دے تو پڑھ ہو جائے گا تو پھر سوال یہ پہلے ہوتا ہے کہ بعض سقات آلخواد ایسی بھی ہوتے ہیں کہ نون افنا کو ہوتا ہے لیکن وہ مصطب نہیں ہوتے دیکھیں میں ایک لاز پڑھتا ہوں جیسے پرانا اگر نون افنا کو ہٹا دوں تو پورا بچے گا اس نا دانا لازہ ہے نون افنا کو ہٹا دوں تو دا بچے گا تو اس سے کوئی معانی اور مطالب نہیں ہے اگر آپ کے لئے ہاتھ سے کسی طرح نانا ہے نون افنا نون افنا ساتھ ایک نون افنا ہٹا دوں تو نہ بچے گا تو اس سے کوئی معانی اور مطالب نہیں ہے اس پر دیکھیں اس میں مصطب کی فاری پڑھنا ہے کہ اس مصطب وہ ہے کہ جو خود تو کسی سے نہ بنا ہو لیکن اس سے بہت سے اسم اور فیل بنیں پھر دوار بھی کرتا ہوں کہ اس میں مستر وہ ہے جو خود تو کسی سے نہیں بنا لیکن اس سے بہت سے اسم اور فیل بنتے ہیں جیسے ایک میں مثال اوپا لکھیو بھی ہے جیسے لکھنا پڑھنا وغیرہ مستر کے علامات نونے افلاہ ہے تو اس کے آخر میں اگر انونے افلاہ کو ہڑایا ہے تو پاہوانا لاس ہو جائے بعض ایسے بھی ہوتے ہیں تانا بانا یہ مستر نہیں ہیں تو یہ بھی آپ کو بتاؤں بھی اس میں مستق اس مستق تو ہوا ہے جو خود تو مستر بغیرہ سے بنتا ہے جو خود تو مستر بغیرہ سے بنتا ہے لیکن اس سے آوے کوئی حرد اسم فیل نہیں بنتے پھر دوبارہ سا ماتنے یہ جو اس مستر کا ہے اس مستر سے بنتا ہے لیکن اس کے آگے کوئی الفاظ بھر دینا ہے اسم نہ فیل نہ حل پڑتا ہے جیسے پڑھ نہا سے پڑھاؤں پڑھنے والا اور پڑھاؤں وغیرہ تو کہنے کے مسئل یہ ہوا کہ اسم مجھتا خود تو کسی سے بنتا ہے لیکن اس سے کوئی اور حرف اسم فیل حرف نہیں بنتے اس بار دیکھیں اسم جامد کہتے ہیں کہ یہ نہ تو خود کسی سے بنا ہے اور یہ نہ تو خود کسی سے بنایا ہے اور نہ ہی اس سے کوئی اسم اور فیل بنتے ہیں بس جیسے کہتے ہیں کہ ان پڑھا ہے نہ وہ پڑھا ہوا ہے نہ لوگوں کو پڑھاتا ہے تو کہنے پسی ہے کہ اسم جامد وہ ہے جو نہ خود کسی سے بنا ہو اور نائے کوئی اسم اور فیل بنیں جیسے کرسی ہے تو یہ تنی ہے کہ ایک چھوٹی کرسی ہے اس میں بڑی کرسی ہے اس میں ایک چھوٹی کرس کیا اس طرح کے بعد میں ہے اس طرح ایت ہے اور اس کے ساتھ پتھر ہے میز ہے کرسی بغیرہ تو پیارے بچوں یہ اس کی اقسام مدمن ہوئی پہلا باتا ہے اس میں مستر پھر ہے اس میں مستر پھر ہے اس میں جامل اس میں مستر تو وہ تھا کہ جو خود کو کچھی سے بنانا بناو لیکن اس سے بہت سے اسم اور فیل بنیں اس میں مستر پھر ہے اس میں مستر سے بنتا ہے لیکن اس میں کوئی اور اسم اور فیل نہیں بنتا اسی طرح اس میں جامل ہے یہ نہ خود کسی سے بنانا ہے نہ ہی اس سے کوئی اور اسم اور فیل بنتا ہے پہلا بچوں جو اس طرح دیکھیں یہ محاورات ہیں علیج کا عداد تو یہ آرٹ میں دیل کرتا ہوں یہاں چاہت مانی بھی اور محاورات بھی آپ توجہ سے سنیں گے تاکہ گرامر محاورات کے طور پر آپ کو بات یہ سمجھ آ جائے کیونکہ اپنے باستہ لفظ بھی ہوتے ہیں لیکن محاورات استعمال کی جاتے ہیں نئے باتیں اس وقت آپ کو سمجھ آئیں گے جب آپ کو محاورات پر عرب قبور حاصل ہوگا عزیز عزیز علماء محاورات پڑھتے ہیں عزیز علیہ صدا یہ پیٹے پر 148 ہے ایک سو اٹھالیس 148 ہے یہاں سے دیکھیں محاورہ ہوتا کیا یہ لفظوں کا ایسا مجھوہ ہے جو اپنے اصل عمام کو علاوہ کسی اور معنی میں استعمال ہو رہا ہو محاورہ اہل زمان بھی بناتے ہیں اور جس میں کس قسم کی تبدیلی نہیں کی جاتی جیسے تین پانچ کرنا کو ہم تین چار کرنا یا تین چھے کرنا نہیں کہہ سکتے دیکھیں پہلے پٹھ رہا ہے آپ آب آب ہونا آب آب ہونا جب سلیم کی چوری پکڑی گئی تو وہ شرم سے آب آب ہو گیا آب دیدہ ہونا آنکھوں میں آنسو بھرانا بڑھیا کی دکھ بھری کہانی سنکر سب آب دیدہ ہوگے پھر دوبارہ پہ کہتا ہوں آب دیدہ ہونا آنکھوں میں آنسو بھرانا بڑھیا کی دکھ بڑی کہانی سن کر سب آپ دیدہ ہوگے اس طرح آسمان سے باتے کرنا بہت اونچا ہونا آسمان سے باتے کرنا بہت اونچا ہونا بادشاہی مسجد کے مینار آسمان سے باتے کرتے ہیں آسمان سے باتے کرنا بہت اونچا ہونا بادشاہی مسجد کے مینار آسمان سے باتے کرتے ہیں اس بات ہے آنکھوں کا تارا ہونا بہت پیارا ہونا آنکھوں کا تارہ ہونا بہت پیارا ہونا ہر بچہ اپنی ماں کی آنکھوں کا تارہ ہوتا ہے اتنا آنکھیں بچھانا بے حد احترام کرنا لوگوں نے قادی آدم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی راہ میں آنکھیں بچھا دیں لوگوں نے قادی آدم کی راہ میں آنکھیں بچھا دیں اس کے بعد دیکھیں پیج بائی ون فٹری ہے ایک سو پچاس اور سانت خطا ہونا پریشان ہو جانا سام کو دیکھتے ہی میرے احسان خطا ہو گئے اس بات میں ہے بیجت ہے باغ باغ ہونا بہت خوش ہونا فاروق اپنے اول آنے کی خبر سن کر باغ باغ ہو گیا پیارے بچوں امید ہے کہ آپ کو یہ اسم کی احسان اور اس کے ساتھ میں یہ معاملہ دکھیں یہ بھی آپ کو سمجھ آگئے ہوں گے کوئی بات سمجھ نہ آئے تو میں آپ کی خدمت کے لئے حاجر ہوں آپ مجھے بچہ بھی کر سکتے ہیں بائی سمیسے بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ بات بتانا ضرور سمجھوں گا یوٹیوب پہ جو ہمارے لنک ہے اس سے ضرور کلک کیجئے یہ نہ سمجھ گئے کہ آپ گھر بیٹھے ہیں میں گھر بیٹھا ہوں میرا اور آپ کا رابطہ جو ہے یوٹیوب ہے میں دیکھتا ہوں کتنے بچوں نے ریوز کیا ہے کتنے بچوں نے شیئر کیا ہے کتنے بچوں نے ڈاؤنڈر کیا ہے اس سے آپ سے تعلیم کی سے دلچسپی مجھے نظر آتی ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور دیکھیں گے اور ضرور دیکھنے بھی چاہیے اللہ تعالیٰ آپ کا حمیرہ شروع السلام علیکم